السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسے نقاب پوش اسلام دشمن کے بارے میں جسے سن کر آپ کا کلیجہ مون کو آئے گا اور جس کے خلاف آواز اٹھانا ہر اور ہر مسلمان کو صف بستہ ہونا نہائیت ضروری ہے تو ویڈیو اخیر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ناظرین آئیے جانتے ہیں دشمن اسلام کی ناپاک سازش کیا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج پوری دنیا اس منصوبے کے ساتھ محض آرائی کر چکی ہے کہ کیسے مسلمانوں کو نست و نابود کیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کے نایاب ہیرے موتی نکالے جائیں اور آئے دن اس کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ان دنوں شوسل میڈیا پہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ وائرل ہو رہا ہے کہ ایرانی فلم ڈائریکٹر ماجد مجیدی نے سن 2015 میں محمد ڈا میسینجر آف گارڈ نامی ایک فلم کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش کی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فلم آیا گیا ہے مزید اس فلم کی ڈبڈنگ کر کے ہندوستان میں ریلیز کیا جا رہا ہے اور اس فلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت آمنہ خاتون اور آپ کے والد گرامی اور آپ کے دادا جان کی شبیح پیش کی جا رہی ہے جو شریعت اسلامیہ میں ناجائز و حرام ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانا گویا مسلمانوں کے جذبات ایمانی سے کھیلنا ہے اور یہ بات دن کے اجانے کی طرح روشن ہے کہ مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر دے گا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادناسی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایمان سے جڑا ہوا معاملہ ہے لہٰذا ہر مسلمان مطالبہ کرے کہ سینسر بورڈ آف انڈیا فوری طور پر اس فلم پر پابندی لگائے ورنہ مسلمان سڑکوں پہ اتر کر سراپا احتجاج بن سکتے ہیں ناظرین آپ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور رکھیں اور ویڈیو لائک کر کے دوسروں تک لازمی شیئر کریں تاکہ سرے